اسلام علیکم ساتھ یاکا لمسکار ہمارا نیوز چنل میں آپ صحیح بھائی کا سواغت ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے بیارے بھائی اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انڈیا سے سعودی عرب جانے کے لیے ڈائریکٹر فلائٹ کے جریے سے ابھی آپ سعودی عرب میں جا سکتے ہیں تو کس طریقے سے ابھی آپ جا سکتے ہیں اور کونسوں لوگ جا سکتے ہیں اور کونسوں لوگ نہیں جا سکتے ہیں سعودی عرب میں فل ڈیٹیل سے کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب ویڈیو کا آپ لوگ انڈ تک جرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات صحیح اور اچھی طرقے سے سمجھ میں آئے پھر آپ کا کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو کی سعودی عرب سے آ کر کے انڈیا میں فسے ہیں اور ڈائریکٹر فلائٹ نہیں کھلنے کے وجہ سے وہ لوگ سعودی عرب میں واپس نہیں جا سکتے ہیں چاہے وہ لوگ کمپنی میں کام کر رہا ہو چاہے مول میں کام کر رہا ہو چاہے وہ کہیں پر بھی سعودی عرب کے اندر کام کر رہا ہو اور ڈائریکٹر فلائٹ نہیں کھلنے کے وجہ سے سعودی عرب میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے خوش خبری آ گیا ہے جو لوگ کمپنی میں منفیکچر کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی سمجھتا خوش خبری ہے جو کی نورمل ہی طریقے سے ابھی آپ سعودی عرب کے اندر پہنچ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو کوئی پیکچ لینا ہوگا نہیں تو آپ کو کوئی کارنٹائن کرنا ہوگا بس بہت ہی اچھے سے اور آسانی سے جو کی پہنچ سکتے ہیں جس طریقے سے لوگ پہلے نورمل طریقے سے پہنچتے تھے اسی ہی طریقے سے آپ جو کی پہنچ سکتے ہیں بس اس میں سرطح یہ بتایا گیا ہے کہ جس کمپنی میں آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس کمپنی والے کو آپ کی جروری ہو اس کمپنی والے کو آپ کی جروری ہے وہ کمپنی والا جو کی آپ کو پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوگا پھر آپ کو بتاتا ہوگا جو کی کس طریقے سے آپ کو بلایا جائے تو پھر آپ ان سے رابطہ کرتے تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں جو کی اس طریقے سے لوگ ابھی جا سکتے ہیں تو ان کو بتا دیں گے تو پھر وہ سارا کام کر لے گا وہ کس طریقے سے کام کرے گا اس کے بارے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کو کام کرنے کے لئے آپ کا ویزا اور اکامہ لے کر کے جانا ہوگا جو کی زوازات میں جانا ہوگا پھر ان کو وہ بتائیں گے کہ اس آدمی کا ہمیں ضروری ہے اس آدمی کو ہمیں جو کی انڈیا سے ڈائریکٹر سعودی عرب میں بلانا ہے اس کے بینے ہمارا کام رکا ہے اس کے بینے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے تو پھر ان کو پرمیسن دیں گے جو کی پھر آپ کو نورمل ہی طریقے سے آپ کو بلا لیا جائے گا سعودی عرب کے اندر میرے بھائی تو بہت ہی اچھی خسکبری بالی بات ہے ہم نے سوچا آپ سارے بھائی کو بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے کے ویڈیو بنا کر کے ڈال چکے تھے لیکن ہمارا سمجھ میں خاص طور پر گئے یعنی دھیان میں نہیں آئے تھا اور ہمیں یہ نیوز نہیں ملا تھا تو ہم نے سوچا آپ سارے بھائی کو بتا دا خیر نہیں سہی ہے لیکن آج جو ہم نے دیکھا کی اس طریقے سے لوگ جو کی سعودی عرب سے انڈیا سے سعودی عرب میں پہنچ رہے نورمل ہی طریقے سے تو ابھی آپ لوگ کی ٹینشن کی کوئی بھی بات نہیں ہے بہت ہی خوز خبری والا بات ہے آپ لوگ خوز ہو جاؤ کیونکہ اگر آپ لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اور نورمل ویزا والے کے لئے اس کے بارے میں کوئی بھی آپڈیٹ خاص طور پر نہیں آیا ہے صبح میں ایک آپڈیٹ آیا تھا ویزا اکامہ کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جن کا ویزا اکامہ ہے یعنی ایکسپائر ہونے والا تھا اس کا ایکسٹینڈ کر دیا ہے جو کی خاص طور کر کے 31 سپتمبر تک 30 سپتمبر کے بات سے اب کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدمی لوگ جو کی سمجھے تو ابھی لاشٹ ڈیٹ یعنی یہ دیا گیا ہے اس سے پہلے جو کی انڈیا سے اور پاکستان سے نورمل ہی طریقے سے ہو سکتا انشاءاللہ آخر ڈیٹ جو کی 30 سپتمبر تک انڈیا سے سعودی کے لئے ڈائریکٹ آف لائٹ کھلنے ہی والا ہے لیکن اس کا بارے میں کوئی بھی ڈیٹ ابھی فکس نہیں بتایا ہے جیسے بھی ڈیٹ بتایا گا انشاءاللہ جرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے بھائی چلیے اسی کا ساتھ آپ سن لیجے سعودی عرب کا کورانرس کا بڑیٹ جو کی 18 اگست تک آؤپ ڈیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر 546 نیو کیس جو کی سامنے آیا ہے اور 794 ریکبری ہوئی ہے اور ارلوکی سعودی عرب کے اندر موت ہوا ہے سب سدہ کیسز ریاد میں 169 کیسز مکہ میں 88 کیسز اشٹن میں 56 کیسز اور آپ دیکھ سکتے جیجان میں 40 کیسز الکسیب میں 41 کیسز اور اثر میں بھی 41 کیسز مدینہ میں 30 کیسز نظران میں 24 کیسز آپ دیکھ سکتے ہائل میں 16 اور تابوک میں 14 کیسز نوردن بودر میں 12 کیسز الجوف میں 10 اور البہاہ میں جو کی 9 کیسز ایکٹیپ کیسز کی تعداد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 6246 جو کی ایکٹیپ کیس اب بچیں سعودی عرب کے اندر آئیسیو میں جو رکھا گیا ہے 1273 جو کی اس کو آئیسیو میں رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے آپ لوگ خاص طور پر جروری ہی پرسنل سے ہی لوگ دعا کیجئے کیونکہ جو لوگ آئیسیو میں رکھا گیا ہے ان لوگ صحت من ہو کر کے جو کی اپنے گھر واپس آ جائے خیر انشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہوگا میرے بھائی تو خیر ہمیں امید ہوگا آپ کو سارا بات ڈیٹیل سے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کا کوئی بھی کنفیزن نہیں رہا ہوگا اگر پھر بھی آپ کا کوئی کنفیزن ہے تو آپ کومنٹر باکس میں ہمیں کومنٹر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والا ویڈیو میں آپ کے ساتھ جرور میں سامل کروگا اس ویڈیو میں خاص طور کر کے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو آپ لوگ سسکرائب کر کے جائے گا کیونکہ اس طریقے کا خبر آپ کو اسی چینل پر ملے گا تازہ ترین خبر مروائی